بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں اپنے کچن میں بنا رہی تھی لال لوبیا اور چکن کا کیمہ اور آلو ملا کے اس خط سالن بنا رہی تھی لوبیا بہت ہی زبردست چیز ہے چاہی سے اوبال کے کھائیں یا شوروے والا سالن بنا کے کھائیں یا اوبال کے چاولوں میں قبولی کی طرح بنا کے کھائیں ہر طریقے سے لوبیا جو ہے بہت مزے کے ڈش بنتی ہے اور خاص کر جو تو ایسے لوگ ہیں نا جن کی ہڈیوں میں تکلیف رہتی ہے ہڈیوں میں بہت درد اٹھتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کمر میں درد ہو رہا ہے اور گھٹنوں میں درد ہیں ہڈیوں میں جو ہے بہت کمزوری ہو گئی ہے تو ایسے لوگ تو جلدی جلدی لوبیا پکا کر کھایا کریں اس لیے کہ لوبیا جو ہے نا بہت ہی مفید بیج ہے اور یہ کولیسٹرول لیول کو جو ہے کنٹرول رکھتا ہے اور اس کے اندر جو ہے پروٹین، فائبر، آئیرن، میگنیشیم، فاس فورس، کیلشیم، زنک یہ سب کچھ ہے اس میں لوبیا چاہے لال ہو یا صفیت لوبیا اس میں غزائی اجزہ ایسے ہوتے ہیں جو ہڈیوں کے لیے مفید ہوتے ہیں خاص کر جو بھڑتی ہوئی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو جلدی جلدی لوبیا اوبال کے چارٹ کی صورت میں یا نوڈلز وغیرہ میں یہ میکرونیز میں ڈال کے دیں تاکہ وہ خوش ہو کے کھائیں ان کو کچھ اس طرح سے بنا دیں کہ انہیں ذائقہ دار لگے اور وہ خوش ہو کے کھائیں اس سے ان کی ہڈیاں مصبوط ہوں گی اور کسی میں پروٹین کی کمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی اب پتھان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس قدر طاقتور ہوتے ہیں اس سے لوگ لوبیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کسی بھی صورت میں پکا کے وہ لوگ کھائیں ان کی غزائی اجزہ جو ہے اس میں لوبیا بہت زیادہ ہے ان کی غزائی میں پشاو اور کوئٹا اور بلوچستان کے علاقوں میں لوبیا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لئے وہ لوگ جو ہے نا اور لوگوں کی نسبت زیادہ مصبوط اور طاقتور ہوتے ہیں اور پھر لوبیا میں جو ہے کیلشم اور فاس فورس بلڈ پریشر کو جو ہے خدرتی طور پر کابو بھی رکھنے میں مدد دیتے ہیں لیکن جب بھی کھائیں تو اس میں تھوڑی سی ادرک کا استعمال ضرور کر لیں اسی لئے اکثر یہ گیس کی تکلیف بھی پیدا کر دیتی ہے لوبیا جبکہ فائبر جو ہے یہ بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول رکھتا ہے اور آنتوں کی صیحت کو بہتر بناتا ہے اچھی صیحت کے لئے لوبیا ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جس سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں تو یہ جو ہے جلدی جلدی پکا کے کھانا چاہیے تاکہ جو ہے اور بہت سسکی چیز ہے کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے کہ لوگ اسے افورڈ نہ کر سکیں لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں ایسے بچے جو ہیں جو سبزیا شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لئے لوبیا کے بیچ بہت فائدہ مند رہیں گے اس لئے کہ اس کے اندر فائبر اور کیلشیم آئیڈن کتنا کچھ ہم نے سن لیا اس کے اندر ہے تو بچوں کے اندر وہ چیز جو ہے کمی پوری کر دے گا لوبیا کمی پوری کر دے گا کمی پوری کر دے گا